بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوچیوب ناظرین فورن فنڈنگ کیس اس وقت فانیشل ٹائمز کا جو بہت بڑا سکینڈل عمران خان کی آپ کو پتہ ہے تمام سیاست میں اب وہ حصہ ولی زرداری صاحب کے انٹریو کا حوالہ دیتے ہوئے کہ جی وہ انٹریو بند کروانے میں بھی اور ابراج گروپ کے عرف نکوی عمران خان کے ساتھ جو سب سے بڑی فانیشل کرپشن میں بتایا جا رہے تھے حامد میر صاحب کا بھی بیان سیاستدانوں کی بھی بیان اس وقت سوشل میڈیا ٹوٹر تمام صحافیوں کے پاس سیاستدانوں کے پاس اس موضوع کے علاوہ کچھ اور ہے نہیں اس لئے اس بب تفصیل سے بتانا بڑا ضروری ہے ابراج گروپ کے جو عرف نکوی ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن میں ایک ایفیڈیوٹ جمع کروایا حال افنامہ وہ میرے ساتھ اسکرین پر چل رہا ہوگا اس میں جو معلومات دی گئیں کہ سٹیٹ بینک کو بتایا گیا کہ ان اکاؤنٹ سے جو پیسے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے فنڈ میں آئے اور پھر تحریک انصاف نے وہ تمام رسیدیں الیکشن کمیشن میں بقاعدہ طور پر جمع کروایا کوئی بھی چیز خفیہ نہیں دو شریعہ ایک ملین ڈالر اب اسی وجہ سے الیکشن کمیشن نے اس کیس کا نام فورن فنڈنگ سے بدل کر ممنوع فنڈنگ رکھ دیا تھا کہ ظاہر ہے آپ کو بتایا اب اور اس میں آریف نکوی جو ہے وہ پاکستانی ہے ان کا نائکوپ نمبر اس ایفی ڈیوٹ میں درج ہے نائکوپ آپ کو بتایا جس طرح میرے پاس ہے یا پاکستان سے باہر رہنے والے تمام اوورسیس پاکستانیوں کے پاس موجود ہوتا ہے اب یہی وہ ثبوت ہے کہ ہم لوگ بھی پاکستانی ہیں اور جو بھی جس طرح آپ آریف نکوی کا ایک کرکٹ کلاب جس کے ایک کمپنی تھی وہ بھی سو فیصد آریف نکوی کے اپنی کمپنی تھی سارے شئر اس کے اپنے دے کوئی دوسری غیر ملکی شخصیت اس میں شامل نہیں تھی اس لئے غیر ملکی فنڈنگ اس میں معاملے پر آئی ہے تو یہی بھی ختم ہو جاتا ہے اب آریف نکوی باقاعدہ طور پر آپ کو پتا ہے جب ان کے نام سامنے آئی تو اس وقت تحریک انصاف صرف وہ نہیں سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ آریف نکوی نے جو پیسے تحریک انصاف کو دیئے وہ عمران خان نے یا ان کی پارٹی نے کہاں خرچ گئے یہ ضرور پوچھیں ہاں لیکن آریف نکوی کا ذریعہ معاش کیا تھا وہ کہاں سے پیسے لائے ان کا کیسے سامنے وہ امریکہ ان کو پر کیسز ٹیکس سے متعلق چلنے ان کا جواب وہ خود دیں گے اس کا میرا حال میں عمران خان کی تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ان کی آمدنی آئی صاحب سے جو بھی معاملات ہیں وہ آریف نکوی جانے اور امریکن گورنمنٹ جانے اب آریف نکوی نے بیس ملین نواز شریف صاحب ان کے بھائی شہباز شریف صاحب کو بھی دیئے اب ایسا ہی کہ افیڈیوٹ ان کی طرف سے بھی آنا چاہیے کہ یہ پیسے ہمارے پاس آئے یہ ہمارے پاس رسیدیں ہیں اور یہ ہم نے الیکشن کمیشن میں جمع کروائی ہے کیونکہ انہوں نے نہیں جمع کروائی کچھ بھی یہاں پر دو نمبری ہوئی فورن فرن نے آئی پی بیز کے معاملات نہیں اب دیکھیں سوزلینڈ میں ریجسٹرڈ ایک انویسمنٹ بینکنگ سسٹم پروجیکٹ جو کہ چار مارچ دوزار بیس کو اپنا انہوں نے ڈاٹا ریلیز کیا اس کے مطابق بہت سے بزنس ڈائکون ورلڈ وائیڈ اور ان کے ساتھ پاکستان فوج کی کچھ جرنیل ان کی کروپشن کی داستانیں بھی پھر سامنے آگئی ان میں پاکستان کے اب کو پتہ آئیے صحیح کہ سابق سربراہ جو سے جرنل اختر عبدالرحمن ان کے انکشافات سامنے آئے کہ کس طرح انہوں نے کروپشن سے کئی گناہ زیادہ مطلب اپنا مال و دولت بنایا کس طرح ان کے پاس ذاتی فائدے آئے رشوت بھتہ خوری مالی بدحالی ایونکہ سمگلنگ جیسے منشیات کی وہ بھی اس میں ملوث ہونے کی تمام ثبوت اس میں آئے ہیں اب دیکھیں واشنگڈن پوست یہ پہلے ہی انیس سن نوے کی دہائی میں اسلم بیگ اور اسلم درانی صاحب پر ان پر بقیتہ طور پر منشیات کے کاروبار کے الزام لگا چکی ہے کہ یہ سب لوگ کرتے ہیں اس کے بعد پھر بیوروکریٹس کے سویس اکاؤنٹ جنرلوں کے سویس اکاؤنٹ بعد میں آپ کو پتہ ان کا سارا ڈاٹا نکال لیا گیا جب آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے یوسف رضا گلانی کو کہا تھا خط لکھیں اس نے نہیں لکھا تھا تو اربو روپے کے وہ اسی طرح کے معاملات آگے پیچھے ہوئے سکینڈلز اشفاقیانی کے بھائی کے ساتھ پھر جنرل آسم سلیم بانجوا کے ساتھ پاپا جونز پیزا وغیرہ کہ ان کی کم تنخوانی بلکہ اس وقت دیکھیں تھری سٹار جنرل بھی جو ہیں وہ ارب پتی کے طور پر ریٹائر ہوتا ہے کیونکہ ان کو رہائشی اور تجارتی دونوں طرح کے ریائیتی پلوٹ بیدی ملتے ہیں ذریعی ارازی انہیں ملتی ہے اور یہ ملتے بھی انہیں پاکستانی ریاست کی طرف سے ہیں اب آپ دیکھ لیں مثلا راہیل شریف جب ریٹائر ہوئے تو انہیں لاہور کے مضافات میں تقریباً سو اکر سے زائد ذریعی زمین الارٹ کی گئی اسی طرح مشرف صاحب بھی اپنی جہدادیں بنا گئے فینسی فارم ہاؤس میڈلیس میں لندن میں جگہ جگہ لیکجریم کے چھوٹے چھوٹے فلیٹس اپارٹمنٹس اب اسی لئے ان کی عام پاکستانیوں کے نسبت ان کی تین نسلیں بہتر لگتی ہیں لیکن یہ صرف وہاں پر نہیں معاملہ ہوا اب دیکھے سے ملتے جلتی آج کی سب سے بڑی خبر گارڈین اخبار کے حوالے سے بھی برطانیہ کے مستقبل کے بادشاہ شہداد چارلز ان پر بھی الزام لگا ہے کہ وہ اس شخص سے جس سے نواز شریف صاحب نے بھی نقدہو شرہو پیسے قبول کیے محترمہ بنظیر بھوٹو کی حکومت گرانے کے لیے اپٹ آباد کا کردار یو بی ایل ان کو اس کو چیریٹی جو اس نے دی شہدادہ چارلز کی چیریٹی کو پیسے اس کے سو تلے بھائیوں نے بکر اور شفیق انہوں نے ایک میلین پراؤنڈ شہدادہ چارلز کی خیراتی ادارے کو دیئے اور یہ گارڈین نے خبر لگائی کہ دیکھیں جی وہ بھی پیسے لے گئے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں فورن فنڈنگ اس کو کتنا مشکل کام ہے کسی سے پیسے لے لیں اور ابات جائیں تو الیکشن کمیشن اسی لئے فورن فنڈنگ کو چینج کر کے ممنوع فنڈنگ استعمال کر رہا تاکہ جو بھی پاکستانی آورسیز ہیں تحریک انصاف کو یا عمران خان کو پیسے بھیجتے ہیں انہیں کسی طرح رکا جائے سب سے بڑا مسئلہ اس وقتین کے لیے آورسیز پاکستانی بنے ہوئے اس حکومت کے لیے سب سے بڑا کیونکہ عمران خان کے پاس سب سے بڑا فنڈ ہے یہ موبیلائز کرتے ہیں لوگ دیتے ہیں اب یہ حالی میں دیکھیں عمران خان کو سن ٹالیس کروڑ پی آورسیز پاکستانیوں نے بھی نامنظور پاکستان کی ویب سائٹ پر بھیجوہ دیئے اس کے علاوہوں نے جو اتیات ملتے ہیں دنیا جہاں سے سیاسی پولٹیکل کرنے اچھا یہ کوئی غلط کام نہیں ہے یہ جو فنڈنگ ہیں پوری دنیا میں سیاسی جماعتیں کرتی ہیں امریکہ برطانیہ ہر جگہ قانون بقیدہ موجود ہے بہت سارے ممالک میں تو بلکہ جو ڈونیشن دیتے ہیں پارٹیز اقتدار میں آکے انہیں بقیدہ طور پر کانٹریکٹ بھی دیتی ہیں انہیں فائدہ بھی دیتی ہیں کیونکہ وہ ان کے نظریے پر جلتے ہیں پاکستان میں فیلال ایسا قانون نہیں ہے لیکن پاکستان ہم مختلف قوانین ہیں آپ کو پتا ہے ہم مختلف انداز میں بدلتے بھی رہتے ہیں لیکن سب سے اہم بات اس وقت کہ امران خان کیا الیکشن اس سال میں ہونے دیں گے یا کروائیں گے کیونکہ امران خان اب جلد انتخابات کی طرف آپ کو شاید زیادہ پریشر ڈالتے ہو نظر نہ آئے اس کی بڑی اہم وجہ ہے طریقہ صاحب کی جو سٹریٹیجی ہے وہ بدلتی جا رہی ہے اور اس کے بدلنے کی بہت بڑی وجہ ہے کہ دیکھیں مسلمی کاف کے ساتھ جب ان کی پنجاب میں ایک بہت مضبوط حکومت بنی تو اب ان کا فوکس جو ہے کہ پنجاب اور کے پی کے دو صوبے آپ کو پتا ہے یہ آپ کے پاس کلین سویپ ہوں تو دو تہائی اکثریت آپ کے پاس لازمی ہے تو امران خان ان کی ٹیم کی یہ مکمل طور پر یہ کوشش ہے کہ جو محالف جماعتیں ہیں یہ جو چودہ رکنی تقریبا جماعتوں کا اتحاد ہے اسے مکمل طور پر ختم کرنا ہے دو تہائی اکثریت تب ہی آئی اور اس کے لئے جب تک یہ الیکشن کو انونس نہ کیا جائے اس وقت تک یہ اپنی تنظیم سازی سے لے کر تمام معاملات اپنے مکمل کر لیں ابھی آپ دیکھیں پنجاب کے تین زمنی انتخابات ہیں نیسے 157 ملتان پی پی 149 ہے شیخو پرہ میں اور 244 باولنگر میں یہاں 11 ستمبر کو زمنی انتخابات ہیں اور اس کے بعد پھر 11 ممران جو تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن نے بھی ریسنڈ انکستیفہ منظور کے ڈی سیٹ کے وہاں بھی انتخابات ہوں گی اور یہ تمام سیٹیں تحریک انصاف جیت کر اپنی پارٹی کو مضبوط کر سکتی ہے اب آسف علی زرداری نے سندھ اسیمبلی کو توڑنے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف سندھ کے مختلف حصوں میں پنجاب کی طرح وہاں اکثریت حاصل کر چکی ہے جبکہ پنجاب میں پرویز علی اور عمران خان کے اشارے کے صرف منتظر ہیں کہ جب چاہیں پنجاب اسیمبلی جو وہ توڑ سکتے اسی لیے عمران خان نے اب جو دیکھیں منصوبے شروع کیا جیسے سیت کارڈ احساس راشن پروگرام لنگر خانے یہ تمام وہ رفاعی منصوبے جو عثمان بزار نے شروع کیے تھے انہیں آگے چلانے کا جو اشارہ دیا ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ جلد الیکشن اب نہیں ہو سکتے اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے دیکھے جتنے بھی پرویز علی کام کمپلیٹ کروارے ہیں وہ سارے حمزہ شباز نے رکوا دیا تھے صوبائی کابینہ بھی اب پنجاب میں بننی جا رہے ہیں اس میں بھی وزراء کے نام آپ کے سامنے آجیں گے لیکن ایک بات جو صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت میں ورکنگ ریلیشن کیا وہ کبھی نہیں ہو سکتی صوبائی حکومت اب دیکھیں وہ افسر جس کی خاتون کی طرف پی ٹی ای کی اس نے پکڑ لیا انہوں نے آج تو عمران خان جب چاہیں اعتماد کا ووٹ کہہ کے صدر سے وزیراعظم کو ہٹھا سکتے ہیں لیکن شاید وہ اب نہ کریں کیونکہ گراؤنڈ لیول پر کچھ حالات ہیں وہ بدلتے جا رہے ہیں پاکستانی سیاستدان آپ کو پتا ہے ویسے ہی جب اقتدار میں آئے تو وہ گھوڑے کی طرح شاش بشاش دوڑتے وہ نظر آتے ہیں لیکن جو ہی اقتدار سے نکلیں تو کمر کا در کوئی کرنٹینہ میں دوڑ جاتا ہے اور کوئی ملک سے ہی بھاگ جاتا ہے تو اس وقت حمدہ شہباز صاحب کی کمر میں بڑا شدید درد ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے اور حضب معمول انہیں عدالت نے استثناء دے دیا ہے اسی طرح حاصل علی زرداری صاحب ہی منظریں عام سے غائب ہو گئے واپس آئے وہ دکھی ہیں وہ بھی بڑے اب سوائے مولوی فضل الرمان صاحب کے اور کوئی نظر نہیں آ رہا سامنے جو آپ کو پتا ہے شور مچا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نیوٹرل سے اے نیوٹرل تو نیوٹرل رہے مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں اب وہ مجبور ہیں صحافی سارے راز کھولنے پر یہ سارا سنہ بچہ کو دیکھ لے کالا جس طرح شہباز شریف حکومت میں واپس آئے تو وہاں افتار دینر میں جب کس طرح صحافیوں کو بتایا گیا کہ آپ نے توشہ خانہ کی گھڑی کا کیس اٹھانا ہے یہ سنہ بچہ نے سارا راز کھول دیا صحافی آستہ آستہ ان کی حکومت کا جو ہوئے وہ کھولتے جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کس طرح حکومت ہمیں بیانیاں ترتیب دینا ہے اب یہ پقادہ طور پر گلہ شکوا کرتے ہوئے اتجاج کرتے ہوئے روتے پیٹتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ خود انہیں بیانیاں بنا کر یہ حکومت کو دیتے دے یہ حکومت انہیں دے دی یہ صحافی چلاتے دے اب یہ افسوسناک دکھی دل سے آپ نجم سیڈی صاحب کا گلہ شکوا سننے جس میں بڑے پریشان ہے کہہ رہے ہیں نون لی کی ٹکٹ لینے والے دو سو پچاس روپے پیٹرول بجلی کی قلت اور اب جو قیمتیں جس طرح بڑھتی جا رہی ہیں اور ایکانومی دن بے دن ڈاؤن جا رہی ہے اب تو جو ایک مصنوعات پاکستان میں بن رہی ہیں وہ اتنی مہنگی ہو جائیں گی کہ دنیا میں انہیں باہر بیچنا بڑا مشکل کام ہوگا اور جس طرح آپ کو پتا ہے جو جو تجارتی خسارہ بڑھتا جائے گا ہم اپنے پڑوسیوں بنگلہ دیش ہندوستان ڈیپال وغیرہ ان کے مقابلے میں سستی چیزیں نہیں بنا سکیں گے اور پھر یہ ہوگا کہ لوگوں کو دیکھیں اب تو نیپال بھی ہم سے آگے نکل گیا آج آپ دیکھیں وہ سب سے بڑی خبر میں دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ ہمارے پولوس افغانستان میں بھی سیاسی استحقام کی بات ہو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں سیاسی استحقام آ چکا ہے اور افسوس یہ ہے کہ بائیس کروڑ کا ملک اور یہاں پہ سیاسی مسائل کی وجہ سے آپ کو پتہ اکنومک مسائل آئے ہوئے کیونکہ آپ نے سازش کامیاب ہونے دی وہاں آپ سازش کر کے دکھائیں محشت کا بھی جو برا حال ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے یہ سیاسی حالات خراب ہیں دن بہ دن تو اللہ کریں یہ حالات بہتر ہو اب بارال اب یہ گیم عمران خان صاحب کے کنٹرول میں ہے اب وہ جس طرح چاہیں اس کو چلا سکتے ہیں نیوٹرل ضربتہ یہ ام رحیم اور ام سلمہ کی آئیڈیوں سے نکل کر آپ کو یہ جنون طریقے کی طرف آئیں بیٹھ کر بات چیت کر کے معاملات کو درست کریں بجائے یہ کہ وہ ان فیک آئیڈیوں کے چکر میں پڑھ کر اور بیانیاں ایک سیاسی جماعت کا بسترطیب دیتے رہیں انہیں یہ کام چھوڑنا ہوگا جس طرح مولانا فضل و رمان بھی فرما رہے ہیں کہ نیوٹرل تو نیوٹرل ہو جاؤ تو انہیں سٹھ میں نیوٹرل ہو جانا جائے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی بری تک کے لئے اجازے اللہ حافظ